ایک جگہ پہ باپ کا مقام بتلایا تو دوسری جگہ پہ ماں کا مقام بتلا دیا صحابی رسول آگئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس آیا استشیرو کا آپ سے مشورہ کرنے کے لئے آگیا کس کا مشورہ کرنا چاہتا ہے یا رسول اللہ جہاد میں جانے کا ایرادہ رکھتا ہوں آپ سے مشورہ کرنے کے لئے آیا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کمن امن میرے پیارے صحابی ذرا یہ تو بتا تیری ماں زندہ یا دنیا سے چلی گئی وہ کہنے لگے یا رسول اللہ نعم میری ماں زندہ ہے میری ماں حیات ہے اللہ سب کے ماں کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے اللہ سب کے ماں کی زندگی میں برکت عطا فرمائے جن کے باپ دنیا سے چلے گئے بھائی انور صاحب بھائی سرور صاحب ان کے والد محترم بابا علم الدین صاحب اس دنیا سے پردہ کر گئے ہم سب دعا کرتے اللہ اس مجمع کی سفارش کی برکت سے اپنی رحمت کی برکت سے باپا جی کی قبر کو منور فرمائے ان کو آخرت کی خوشیاں تام فرمائے تو میرے آقا نے کیا پوچھا تیری ماں گھر میں زندہ ہے جی یا رسول اللہ میری ماں گھر میں زندہ ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فَأَلْزِمْهَا فَأَلْزِمْهَا جلدی جا گھر وہ بس چلا جا تجھے اس وقت جہاد کی زیادہ ضرورت نہیں ہے اس وقت تیری ماں کو تیری زیادہ ضرورت ہے جا کے ماں کی خدمت کر وہ بوڑی تیری امہ ہے اس کے قدموں میں جا کے بیٹھ جائے اور وہ ماں کی خدمت کرنا شروع کر دے یا رسول اللہ جہاد میں جانے کا بڑا ثواب ہے کافروں سے لڑنے کا بڑا ثواب ہے میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا جہاد میں جائے گا لڑے گا مرے گا شہید ہو جائے گا جنت میں چلا جائے گا لیکن جا اس وقت میں تجھے کہہ رہا ہوں تیری جنت رب نے تلواروں پہ سائے میں نہیں بلکہ رب نے تیری جنت کو تیری ماں کے قدموں میں رکھ دیا ہے بلکہ رب نے باق پڑے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم